لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت سعید بن حاشم سلمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بستی کے ایک شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر اپنے گھر میں رقص و سروط کی محفل برپا کی اس گھر کے ساتھ ہی قبرستان تھا رات کو جب یہ محفل اپنے جوبن پر تھی تو اچانت لوگوں نے قبرستان سے خوف نہ کلاسے جس سے ان کے دل تہل گئے اور وہ ایسے خاموش ہو گئے گویا انہیں ساپ سون گیا پھر قبرستان سے کسی نے اشعار پڑھے اے لہو اللعب کے ناپائدار لذتوں میں منحمک لوگوں بے شک موت لہو اللعب کو ختم کر دیتی ہے کتنے ہی ایسے تھے جنہیں ہم نے اس لذت میں مست دیکھا مگر وہ اپنے ہم رائیوں سے جدا ہو کر دنیا چھوڑ گئے حضرت سعید بن حاشم سلمی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ابھی چند دن ہی گدرے تھے کہ دورے کا انتقال ہو گئے اسی طرح حضرت سالح مری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سخت گرمی میں قبرستان گیا تو سنی سنی قبروں کو دیکھ کر کہا سبحان اللہ تمہاری روحوں اور تمہارے جسموں کو جدا ہونے کے بعد جمع کرنے اور گل سڑ جانے کے بعد تمہیں زندہ کرنے والا کوئی تو ہے کہتے ہیں اسی اسنا میں ایک گڑھے سے آواز آئی اے صالح اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں پھر جب تمہیں زمین سے ایک ندہ فرمائے گا جب ہی تم نکل پڑھو گے سالے کہتے ہیں یہ سن کر مارے دہشت کہ میں مو کے بل گر پڑا موصوع ابن عبد الدنیا کتاب القبور من حدیف من المقبرات ببعو عذا حدیث نمبر تیرہ اسی طرح حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ قبرستان میں بیچے خود کلامی میں مصروف تھے اس کو کہتے ہیں انسان اپنے آپ سے جب بات کرتا ہے غور و فکر کرتا ہے تدبر کرتا ہے تو کہتے ہیں غیبی آواز آئی کہ اے ثابت تم ان مردوں کو خاموش دیکھتے ہو مگر ان میں بہت سے پریشان ہیں فرماتے ہیں میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا موصوع ابن عبد الدنیا کتاب القبور من حدیف من المقبرات بموعظہ حدیث چودہ اسی طرح موصوع ابن عبد الدنیا کتاب القبور جامع ذکر القبور حدیث ایک سو ساتھ اسی طرح حضرت بشر بن منصور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عطا عزرق رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم قبرستان جاؤ تو تمہارا دل بھی ان لوگوں جیسا ہونا چاہیے جن کے درمیان تم ہو تو حضرت عطا عزرق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قبرستان گیا اور اپنے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایک غیبی آواز آئی اے غافل تو ان لوگوں کے درمیان ہے جو یا تو اپنی نعمتوں میں مزے کر رہے ہیں یا پھر عذاب کی سختیوں میں پلٹے کھا رہے ہیں موصوع ابن ابی الدنیا کتاب القبور من حتیف من المقبرت بموعظہ حدیث پندرہ اور موصوع ابن ابی الدنیا کتاب الحواتف باب حواتف القبور حدیث نمبر 46 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں